دوستو اگر آپ بھی روئیت شرمہ اور کیل راہل کو شاندار گھلانی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے راہل کے بلے نے ایسا دھمال مچایا کہ ان کے بڑے سے بڑے گینباز بھی رحم کی بھیق مانگنے کو مجبور ہو گئے تو آخر کیسے راہل کے چوکے چھکوں کی سنامی میں سوکے پتوں کی طرح اڑتی نظرائی پاک ٹیم اپنی توفانی شتکی پاری کے دم پر کیسے انہوں نے لکھا نیا اتحاس ان کے شتک پر کیسے خوشی سے جھوم اٹھا پورا ہندوستان ان کے بس پھوٹک بلے بازی کی پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ راہل روہیت اور شبھومن گل میں کون سب سے خدرناک کھلاری اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو لمبے سمیسے چوٹ سے جوجنے والے کیل راہل ایشیا کپ کے پہلے میچ میں اترتے ہی کچھ ایسا کر جائیں گے اس کی امید تو شاید انہیں بھی نہیں تھی جہاں میدان میں اترتے ہی راہل کے بلے نے تباہی مچاتے ہوئے گینبازوں کی دھجیاں ایک بار پھر سے اڑا کر رکھ دیں اور دیہاس کے پنوں کو کھنگالتے ہوئے انہوں نے دگجوں کی سوچی میں اپنا نام شمار کروا دیا ہے جیہاں آپ کو بتا دیں ایل نے اپنے چر پر اچھت انداز میں آتے ہی پوائنٹ کے اوپر سے بہترین چوکہ جھڑ کر اپنی پاری کی شروعات کی تھی بس پھر گیا تھا ان کو شروعات مل چکی تھی اس کے بعد ان کے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا راہل تو ایک بار پھر گینبازوں کے لیے یمراج بن گئے گین لے کر آئے تھے نسیم شاہ کے کندھوں پر وکٹ چٹکانے کی بڑی ذمہ داری تھی لیکن راہل کے سر پر تو خون سوار تھا ان کا سواگت ہی راہل کے میڈاؤن کے اوپر سے نبی میٹر لمبے چھکے سے کیا تھا تو پھر اس اوور میں انہوں نے نسیم کے پر کھچے اڑاتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین خوفناک چھکوں اور ایک بہترین چوکوں کی بدولت تیس رن بٹھو رہے اور اسے اب تک کا سب سے مہنگا اوور بنا دیا ان کے عدبت بلے بازی دیکھ کر تو پاک کھے میں سے لے کر بمراہ روحید بھی دنگ رہ گئے تھے اسی کے ساتھ راہل نے اپنی واپسی کے ساتھ کیول انیس گیندوں پر اپنا ارد شتک بھی پورا کر لیا تھا اور ایک بار پھر اپنی خوفناک بلے بازی سے پورے کرکیٹ جگت کا دھیان اپنی طرف آ کر شد کر لیا آج تو پاکستان کی خوب پٹائی ہو رہی تھی گینداز تو رہم کی بھیگ مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے سپن کے جادوگر شاداب خان کے سر کے اوپر سے گگن چمبی چھکا بٹور کر انہوں نے اپنے شتک کی طرف راکٹ کی رفتار سے قدم بڑھانے شروع کر دیا تھے پاکستان کے کپتان بابر آزم کی حالت بد سے بدتر تھی وہ سوچ رہے تھے کہ کیسے اس کھلاڑی کے آتنک کو روکا جائے لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے جی ہاں دوستوں لگاتار انٹرنیشنل میں جلوہ بکھیرنے والے راہول واپسی کے ساتھ ہی اپنے شتک کی طرف بڑھ رہے تھے نسیم شاہ شاہین افریدی یہاں تک کی شاداب خان پاکستان کے سبھی گیندازوں پر وہ کہر بن کر ٹوٹ پڑے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پلک جھبکتی پچانوے کے سکور پر پہنچ گئے آرم کو اپنا شتک پورا کرنے کے لیے کیول ایک بڑے ہٹ چاہیے تھا وہ اتحاس لکھنے کے بہت قریب تھے ہر کوئی ان کا شاندار شدک دیکھنا چاہتا تھا ایسی درمیان گیند لے کر آئے شاہین نے اپنی ایک گھا تک باؤنسر سیدھا راہول کے ہیلمٹ پر مار دی جس پر پورے سٹیڈیم سہم گیا جی ہاں دوستوں ہر کسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کیونکہ بلیباز بری طرح سے چوٹل لگ رہا تھا تو وہیں ان کے فینس کا تو دل بیٹھا جا رہا تھا سب ہی ان کی سلامتی کی دعا کرنے لگے تھے حالانکہ دوستوں راہول بھی شیر پر سوا شیر ہیں اس کھلاڑی نے ہار ماننا تو سیکھا ہی نہیں اپنا درد سہن کرتے ہوئے راہول دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیلمٹ پہن کر ایک بار پھر انہوں نے گدہ دھاری بھیم کی طرح اپنے ہاتھوں میں بلہ تھام لیا بس پھر کیا تھا راہول کے اسی ساحس نے گینداز کے چہرے پر خوف کا منظر لا دیا تھا دوبارہ جب شاہین گیند لے کر آئے تب کئیل نے ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے آگے بڑھ کر گگن چمبی چھکا لگایا جس میں گیند باؤنری نہیں بلکہ سیدھا اسٹیڈیم کے باہر ہی چلی گئی تھی اسی کے ساتھ کئیل راہول نے کیول بیالیس گیندوں پر اپنا توفانی شتک پورا کر ادھیاس کے پنوں کو پلٹ کر رکھ دیا ان کا وہ عدبو چھکا دیکھ کر تو ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا اپنی خوبصورت پاری کو انہوں نے نو گھا تک چھکوں تو وہیں آٹھ خدرناک چوکوں سے سجایا تھا تو وہیں ابھی بہت سے لوگ بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر انہوں نے یہ کیسے کیا حالانکہ دوستو یہ کیول ابھیاس میچ کی کہانی تھی لیکن اس سے اندازہ لگی جاتا ہے کہ تباہی کا منظر جب پریکٹس میں ہی اس قدر آیا تو اصلی مقابلے میں تو کیا ہی ہونے والا ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کون سا بھارتیہ کھلاڑی شدگ لگانے میں کامیابی حاصل کر پائے گا راہل روحیت یا پھر کوہلی اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنے با